بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ گائز امیدے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اور ہم بھی یہاں خوش ہیں خیریت سے ہیں اور آفیت سے ہیں تو چلیے گائز آج کا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے آج کا کہ بھئی جو ہے آج جو ہے میں نے کل اپ کے ساتھ میں ڈسکرس کرنا چاہوں گی کہ کل ہی میری فرینڈ بہت اچھی فرینڈ میری ان کی کول آئی اچانک سے اور میں سنکے اتنی حیران ہو گئی نا گائز کہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا تو ابھی بھی دماغ میں وہی ساری باتیں چل رہی تھیں ناشتہ بناتے بناتے میں یہی سوچ رہی تھی کہ یاد یہ اچانک سے سب کیسے ہو گیا کیا ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آیا پھئی ان کے ہسپنڈ نے کر لی ہے دوسری شادی میری فرینڈ اس کے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے بڑی لائبہ اور بیٹا ہے اس کا اس کے ہسپنڈ نے کر لی ہے شادی جہاں اور شادی تک ہی بات نہیں ہے اس نے جو ہے شادی کر لی ہے چھپکے سے کس نے مہینے پہلے کری کیا کری یہ ابھی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا چلی ہے میں یہ سنکے اتنا شوقت ہو گئی گائز کہ یہ ہو کیا گیا اچانک سے مطلب سمجھ نہیں آرہا تھا ایک دن سے میرا دماغ جو ہے اس چک ہو گیا کہ یار میری فرینڈ پہ کیا حضر رہی ہوگی وہ اتنا جو ہے روح کے ہلکان ہو گئی اور کیا کہتی میں بھی میرے پاس پہ کچھ الفاظ نہیں تھے اس کو کہنے کے لیے کیونکہ مجھے قد اتنا بڑا جھٹکہ لگا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا ایک پل کے لیے میں جاؤں ہوں بلکل خاموش ہو گئی اب وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں ملکن لٹرلی گائز مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اسے کیا ایسا مشورہ دوں جسے وہ خوش ہو جائے وہ ہیپی ہو جائے کیونکہ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت ہی تکلیف تھے گائز یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے ہمارے پیروک تلے زمین جو ہے کھسک جاتی ہے کہتے ہیں بے شک کہتے ہیں کہ اسلام میں چار شادگیہ جائز ہیں بلکل جائز ہے لیکن ہمارا اسلام بھی اس چیز کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیوی ہو کے اجازت دیں بنا پہ گناہ ہے لیکن اللہ پاک نے جو یہ دل دیا ہے نا یہ بہت ہی سنسٹیو ہے گائز اسے اس دل میں اگر شوہر کے لیے اتنی محبت ہے نا کہ ہم کسی اور کو وہ محبت نہیں دیتے ہوئے دیکھ سکتے ٹھیک ہے نا تو اسلام میں چار شادگیہ جائز ہیں اس بات کا میں بلکل احترام کروں گے لیکن چار شادیاں بھی جو مرد کہتے ہیں نا کہ چار شادیاں جائز ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں ٹھیک ہے اور چار شادیاں کیوں جائز ہیں کس لیے جائز ہیں کہ آپ کسی بیوہ سے کریں آپ کو ضربت منگ لڑکی سے کریں جو بہت پریشان ہے یتیم ہے مسکین ہے ان سے یہ نہ ہو کہ جوان لڑکیوں سے آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ کہنے کے چار شادیاں یہ سولہ سترہ سال کے لڑکیوں سے آپ نے شادیاں کرنی ہے اور آپ کہنے کے چار شادیاں جائز ہیں تو یہ ایک طریقے سے پوائنٹ اف یو گلت ہے گائز خیر برحال جو بھی ہے تو میرے جو میرے فرینڈ ہے اس کا سوچ کے جو ہے میں بہت ہی میرا دل جو ہے گھبرانے لگا اور مجھے تو بہت زیادہ مجھے میں اپنا سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتی میں کیا کرتی تو میرے پاس لیٹری کوئی جواب نہیں تھا میں نے اس سے تسلیت دی کہ چلو تم اللہ کی رضا میں روح ہو جاؤں خیرے کوئی بات نہیں بچوں کے لیے جو ہے لائف کو continue کرو بچے ہیں بچے کیا سوچیں گے بچوں پہ غلط اثر پڑے گا ظاہر ہے ماں باپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں تو وہ بچوں پہ بہت اثر کرتے ہیں گائز کیونکہ جو بچہ ہے ماں تو اسے نہیں مل ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہیں بے بھی اس کو نہیں رون سکتا ٹھیک ہے ماں باپ ایک الگ ہی ہے بیوی کو شوہر مل جائے گا شوہر کو بیوی مل جائے گی لیکن لیکن ماں باپ بچے جو ہیں بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے تو یہ ہر ماں باپ کو سوچنا چاہیے تو بس اس نے شادی کر لی اور ایک اور اس نے مجھے دل ہلانے والی بات کہی جو کہ میں وہ پڑھی اس بات سے کہ اس کے طلاق اس کو شوہر نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا ٹھیک ہے تو مجھے واقعی guys کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل کے ماحول میں مطلب شادیاں طلاقیں اتنی عام بات ہو گئی ہے مطلب اتنی چھوٹی سی بات ہو گئی ہے کہ یوں شادی ہوتی ہے یوں طلاق ہو جاتی ہے یوں دوسری شادی ہو جاتی ہے مطلب کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے واقعی میں نہیں سمجھا رہا تو وہ بہت بچاری کال پر رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی اور میرے الفاظ جو ہیں زبان سے الفاظ نہیں نکل رہی تھے کہ میں اسے کیا کہوں یار کیونکہ میں خود اتنی شوق تھی کہ یہ کیا ہو گیا اس کے زندگی میں اور اب وہ کیا کرے گی کہاں جائے گی کیسے سروائیف کرے گی اتنی مہنگائی کا دور ہے اپنے بچوں کے لیے وہ کیسے مطلب کس طریقے سے وہ سب کیسے سٹیپ لے گی تو جو مرد اترات مجھے سن رہے ہیں میں بہن ہو کے ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ پلیس اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا نہ کریں اگر آپ کو آپ کی بیوی سے کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ ہے تو اسے آپ بیٹھ کے سلجھائیں اسے بتائیں کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گئی نا دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو سلجھائیں کیونکہ میاں بیوی جو ہیں گاری کے چار پہیوں کی طرح ہوتے ہیں گائز اگر اس میں دو پہیے بھی ٹوٹ جائیں یا ٹائر پنچر ہو جائے دو پہیے بھی نکال دی جائیں تو گاری نہیں چل سکتی تو اسی طریقے سے میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہیں گاری کے چار پہیوں کے طرح میں چلنا ہے ہماری گاری میں ہمارے بچے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا گاری میاں بیوی ہیں اور اس کے اندر جو بچے ہیں وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا بھی اگر اس گاری کے پہی ٹائر ہل گئے یا نکل گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاری میں ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے گاری لڑک سکتی ہے گاری الٹی ہو سکتی ہے تو آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ آپ کے بچے کا کیا حلو کا آپ کے بچوں کو چھوٹے آ سکتی ہیں آپ کے بچوں کو جو ہے لگ سکتی ہے تو یہ بلکل وہی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ یہی کرنے سے آپ کے بچوں کے دل دکھتے ہیں وہ جو ہیں دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بچے باغی بن جاتے ہیں اور کچھ بچے تو اتنے خاموش ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے مسئلوں کو لے کر کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ جو ہے گلت کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک شیطان جو ہے شیطان ان کے اندر بن جاتا ہے بس جاتا ہے تو خدا یا میری آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے محسنوں کو بیٹھ کر مل کر سلجھانے کی کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے لئے اپنی لائف کو کنٹینیو کریں جو بھی معاملاتیں آپس میں حل ہو سکتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپس میں حل نہیں ہو سکتا تو اپنے بچوں کا سوچ کے اپنی لائف کو کنٹینیو کریں اس طرح نہ کریں کہ طلاق دے دیں دوسری شادی کرنے چاہے وہ لڑکا ہو کے لڑکی ہو آج کل بہت ہی عام ہو گیا ہے شادیاں کرنا طلاقے دینا کیونکہ میں نے وہی بات کہنا میں آپ سے وہی بات کہوں گے کہ ماں باپ نہیں ملیں گے بچوں کو بیوی آپ کو مل جائے گی ہزبنڈ آپ کو مل جائیں گے بیویوں کو شوہر اور شوہر کو بیویاں مل جائیں گے لیکن لیکن جو آپ کے بچے ہیں نا ان کو ماں باپ نہیں ملیں گے تو پلیز اپنے بچوں کو ہستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں کھلتا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں اپنے جو ہے اپنے روئیوں کو صدھاریں اپنے روئیوں کو میں ٹھہراؤ لائیں چاہے وہ لڑکا ہو کے لڑکی ہو برداشت کرنا سیکھیں کمپرومائز کرنا سیکھیں بہت ضروری ہے یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچوں کا فیوچر ہے اور آپ لوگ اپنے فیوچر کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب ہماری زندگی میں ہم نے شادیاں کر لی ہیں ہم نے پڑھائی کر لی ہے ہماری اب شادی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ہمارے بچوں کی رسپونسپلیٹیز کو دیکھنا ہے تو اس کو لے کے چلیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو کھلنے سے پہلے ہی نہ مرجھا دیں بچہ ایک پھول کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گائز جیسے پھول کو پانی روز دیتے ہیں تو پھول کھلتا ہے اسی طرح بچے کو آپ روز توجہ دیں گے تو بچہ بھی اسی طریقے سے کھلے گا نکھرے گا اور ابرے گا تو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھائیں ہوں گی اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت تہہے دل سے معذرت کیونکہ میرا مقصد یہ ویڈیوز بنانا یہ جو میں ماحول دیکھ رہی ہوں آج کل ایڈیوٹ دیکھ رہی ہوں تو واقعی میں میرے آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے جو میں نے اپنی فرنٹ کا قصہ سنا میں بہت زیادہ شوقت ہو گئی ایک پل کے لئے میں نے اپنی جگہ میں نے اپنی جگہ اسے رکھا کہ میں بھی ہو سکتی ہوں اس جگہ پر مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ پر ہر لڑکی کا نصیب کو اچھا کرے اور میں یہی گزارش کروں گی کہ ہر پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے تو کسی کی بھی دل آزارے ہوئی ہو تو معذرت انشاءاللہ نیکس ٹاپک پر ملوں گی اچھا ٹاپک ہوگا آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ کر دیا کریں کومنٹ کا مجھے انتظار رہتا ہے اور اگر میری باتیں آپ کو بری لگی ہو تو بھی مجھے بتا دیں اچھی لگی ہو تو بھی بتا دیں انشاءاللہ نیکس ٹاپک پر ملوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سب کے لئے دعا کیجئے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ